پاکستان میڈیکل کمیشن نے میڈیکل کالیجز میں داخلے کے خواہش بن طلبہ اور ان کے والدین کو اپنی نا اہلی اور زدی پن کی وجہ سرہ سے نفسیاتی مریض بنا دیا ہے سالہ سال سے ملک میں رائج میڈیکل کالیجز میں داخلے کے انکری ٹیسٹ متعلقہ اداروں کے طرف سے احسن طریقے سے بطریق احسن سر انجان دیے جا رہے تھے مگر پی ایم سی نے اپنی دھوست جب آنے کے لیے پورے رائج شدہ نظام کو مفلوز کر کے ملک بھر میں انٹری ٹیسٹ کا انکات کیا جس نے اسی وقت سے شدید شکو کو شبہات پیدا کر دیئے تھے پاکستان میڈیکل کمیشن کی جانب سے جاری نتائج میں حاضر امید باروں کو غیر حاضر جبکہ امید باروں کے رول نمبر اور نام بھی غلط درش کیے گئے ہیں انٹری ٹیسٹ دینے والے کئی امید باروں کو نتائج میں غیر حاضر لکھا گیا ہے روہ سال انٹری ٹیسٹ کے بعد امید باروں کو پہلی بار کاربن کاپی نہیں دی گئی جس سے طلبہ پیپر خود چیک کرنے کی سہولت سے محروم رہے ہیں اسی طرح پیپر میں چودہ سوالات آؤٹ آف سلے پس آنے کا بھی انکشاف کیا گیا ہے کئی طلبہ کے رول نمبر کے ساتھ نے فرضی ناموں کا استعمال کیا گیا ہے طلبہ و طالبات کے احتجاج کے بعد پی ایم سی نے نتائج ویب سائٹ سے تو ہٹا دی ہیں لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ پی ایم سی نے سنگیر غلطیوں سے لبریز نتائج جاری کیوں کی ہیں پیپر سے نتائج تک متنازع اقدامات کا ذمہ دار کون ہے طلبہ دوبارہ نتائج کی بجائے انتہانات کا مطالبہ کر رہے ہیں کیا ٹیسٹ کا دوبارہ انعقاد ممکن ہے طلبہ پی ایم سی سے چاہتے کیا ہیں اس پر بات کریں گے اس وقت ایم ڈی کیٹ کی سٹوڈنٹ ساہر مشتاہ خبار ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ ساہر آپ کے وقت کے لئے سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ ایم ڈی کیٹ ریزل سے آپ لوگ ہمیں پہلے ہمیں فیر ریزل دیا ہی نہیں کیونکہ بہت سے بجوں نے اپنے مارکس بک سے یا پھر کسی بھی اکیڈمی کی کیسے کلکولیٹ کیے تھے تو ان کے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے اس میں دس بارہ مارکس کم ہو سکتے ہیں لیکن بہت سے بجوں کے تھرٹی مارکس فورٹی مارکس کم ہیں تو اس کا کیا کیا جائے اب پی ایم سی نے کہا تھا کہ وہ ہمیں فیر ریزل دے گی نہیں اس کے کمپیرزن کے لیے پی ایم سی نے آپ کو کوئی کی تو دی نہیں تھی جس کے ساتھ آپ اس کو کمپیر کرے اور پھر کہے کہ ہمارے اتنے مارکس بنتے تھے تو آپ جب یہ دیکھتے ہیں تو کس کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں اس کو لیکن ڈیفرنٹ اکیڈمیز نے دی ٹھیکی انہوں نے ظاہر ہے کچھ بک سے ہی دے کے دی ہوگی نا انہوں نے غلط تو دی نہیں ہوگی ڈیفرنٹ اکیڈمیز نے آپ کی پروائیڈی کی کمپیر کرتے ہیں آپ کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جتنے مارکس آپ کے بنتے تھے اتنے مارکس آپ کو نہیں دیے گئے نمبر ایک نمبر ٹو کیا ہے جی جی بالکل نمبر ٹو کے اب ہی کے شو میں وی سی پی ایم سی نے کہا تھا سب سے پہلے کہ کوئی ایم سی کیوز آٹ آف سی لی بس نہیں ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوا کافی زیادہ ایم سی کیوز آٹ آف سی لی بس تھے پنجاب کے ایم سی کیوز تقریباً ٹوال ٹو فٹین آٹ آف سی لی بس تھے اسی طرح کے پی کے تھے ہماری شو میں وائس شیمنٹ بی ایم سی ڈاکٹر علی رضا نے یہ کہا تھا کہ اگر آٹ آف سی لی بس ہوگا ایم سی کیو تو وہی پر سٹورنٹ کلیم کر سکتا ہے موقع پہ اس کو ریزولف کریں گے کیا ایسا ہوا کچھ ایسی ڈسکرپنسز دکھائی دے رہی ہیں آپ کو کہ باہر آپ نے دیکھا کہ آؤٹ آف سی لی بس ایم سی کیو تھا آپ نے ہینڈ ریز کیا اور آپ نے کہا کہ جی ہمارے سی لی بس سے باہر ہے اسے فوری طور پر دیکھا جائے اس کو ڈیلیٹ کیا جائے کیسے کامپنسیٹ کریں گے کیا موقع پہ ایسی ایکسرسائز ہوئی جی نہیں انہوں نے ابجیکشن فرم تو ہمیں دیا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ انہوں نے کچھ پچوں کو دیا تھا لیکن بعد میں ان سے واپس لے لیا گیا تھا انہوں نے ابجیکشن فرم بلکل بھی نہیں تھا دیا ہمیں نمبر ثری کیا ہے کیونکہ کچھ سٹوڈنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ایپسنٹ مارک کیا گیا ہے اس تیسٹ کے اندر وہاں پر موجود تھے پریزنٹ تھے لیکن انہیں ایپسنٹ مارک کیا گیا ہے جی بلکل ایسا بلکل ٹھیک ہے اور یہی پی ایم سی کے نالیج میں بھی ہے جس کے وجہ سے انہوں نے ویب سیٹ سے ریزرٹ ریموب کر دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو ریچیک کر کے اپلوڈ کریں گے بہت سی غلطیاں ہیں وہاں پہ اور کچھ پچوں کے تو رو نمبر پہ نام ہی کسی اور کا ہے میرا خیال ہے وائس چیئرمن پی ایم سی بھی اور پی ایم سی کی جو آرگنائزنگ کمیٹی ہے کو باڈی ہے وہ اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس پریس کانفرنس کے اندر آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں انہیں کیا آنونسمنٹس کرنی چاہیئے مطالبات کیا ہیں تاکہ پی ایم سی جو ہے وہ اس کو دیکھیں اور اس کے بعد اس پریس کانفرنس کے اندر آپ کی انتبام تر ریزرویشنز کو اکومنٹیٹ کیا جائے سب سے پہلے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ ایم سی جو پیپر تھا وہ تو فیر ہوا نہیں وہ تو انہوں نے اس میں ٹرانسپرینسی کی درجیاں اوڑا دی تھی وہ تو فیر ہوا نہیں اب ہمیں کام از کم ریزرل فیر دیا جائے اور جو انہوں نے ریچیکنگ کے لیے ریزرل کہا ہے وہ بلکل بچوں کو فیر دیا جائے ان کا جو حق بنتا ہے ان کو اتنے مارکس دیے جائیں جیسا ان کو پیپر ہوا تھا ایجزیکٹ ویسا ہی دیا جائے اور ہمیں کی دی جائے پیپر کے ساتھ ریب سائٹ پہ ہمارا پیپر کے ساتھ ہمیں پروائیڈ کی جائے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہمارے واقعی ہی اتنے مارکس ہیں اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو بی ایم سی کو ڈیزارگ ہونا چاہیے اور یو ایس اس کے انڈر ہمارا پیپر ریکنڈکٹ ہونا چاہیے اچھا لاس بٹ نوٹ لیس مجھے بتائیے کہ آپ کے ساتھ کتنے سٹوڈنٹس ہیں کیونکہ تقریباً کو ڈیڑھ لاکھ کا نمبر تو وہ ہے جنہوں نے ٹیسٹ کے اندر اپنی اپیرنس شو کی ہے ٹوٹل کتنے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی ڈسکرپنسز ہیں یا ان کے ساتھ ایسی نوملیز انہوں نے فیش کی ہیں نمبر اف سٹوڈنٹس کتنے ہے جی بہت زیادہ سٹوڈنٹ ہے تقریباً ہر بچہ ہی یہی جاتا ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سہر آپ کا سار مشتاق ہمارے ساتھ موجود تھی طلبہ کے مطالبات اپنی جگہ پر ہیں لیکن یہ مطالبات بہت دیر سے کیا جا رہے ہیں پی ایم سی کے وائس شیئرمن علی رضا ہمارے ساتھ پر گھر میں آئے انہوں نے بہت ساری یقین دانیاں کرائی لیکن مطبع در یقین دانیاں دھری کی دھری رہ گی اب پی ایم سی کی جانب سے کل پھر ایک پریس کانفرنس کے جو